اسلام علیکم دوستو کیا حل چالیں جی میں وہمد شاہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے سات نومبر کی یہ ویڈیو ہے ڈیرہ ہے حروناباد سٹی سے ایک سو چھے بٹران والا یہ گاؤں کا نام ہے اور ویڈیو ہے فیصل بٹر کی بندے تسلی والے بھی ہیں گرنٹی والے بھی ہیں ڈیرے دار ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے گائیاں دو دکھا رہا ہوں دونوں سنے والی ہیں گائیاں اگر پسند آ جائے کوئی ٹینشن نہیں سنے کے بعد لینی ہوگی تو بھی آپشن آپ کے پاس کھڑا ہے اگر آپ اب منگوانا چاہیں گے تو اب آپ کو ان کے تھن جو ہیں وہ چیک کروا دیں گے دودھ کے ریکارڈ کی بات کریں تو ریکارڈ ان کے مجود ہیں جہاں سے خریدی گئی ہیں انہوں نے تو ریکارڈ ان کے بڑے بڑے بتائیں ہیں لیکن ریکارڈ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کیونکہ دودھ کی ہم لوگ گرنٹی نہیں دیتے دودھ ہوتا ہے نصیب کا کھلائے پلائے کا ہاں اگر چوائی کر کے لینی ہے گائے کو دیکھ لیں لائب کال پہ دانت وغیرہ چیک کر لیں کھلاکھ رپیہ جمع کروا دیں گائے ڈیلیور کرے گی تقریبا ابھی پندرہ ٹھالہ دن نکال رہی ہے اس کے بعد آپ کو اس کی جب ڈیلیوری کے بعد چوائی ہو جائے گی چیکنگ کریں دودھ اگر پورا ہے جو بتایا گیا ہے تو پھر بقایا پیمٹ کلئر کر دیں اگر دودھ پورا نہیں ہے تو آپ کی جو پیمٹ ہے آپ واپس لے لیں یہ بہترین طریقہ ہے یہ سہولت منڈیوں میں نہیں ملتی جو سہولت آپ کو سپر ٹی وی دے رہا ہے فیصل بھئی دے رہے ہیں دو لاکھ نوے زار پیہ پہلے والی گائے کی دیمانڈ ہے دو لاکھ نوے زار پیہ دوسرے نمبر پہ جو گائے آپ کی سکرین کے اوپر ہے سائی وال ہلکا کروس ہے اس کا کلر بھی جرسی جیسا ہے اور ہوانہ بھی جرسی جیسا ہے گائے اچھی ہے نسل میں چھوٹی ناف ہے یہ بھی تقریبا ابھی بارہ پندرہ دن یہ بھی ایزی لی لے جائے گی تھنوں کے معاملے میں اکی ہے گائے پچھا نہیں مارے گی اپنا دودھ آپ کوئی نہیں پیے گی باقی تھن آپ کو چیک کروا دیں گے دودھ نصیب کا کھلائے پلائے گا بتانے کو ریکارڈ بے شک 25 لٹر کا بتا دیں جو چیز ہے نہیں وہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اگر ڈیلیور کرے گی جب ڈیلیور کرے گی پھر تو آپ کو چھوائی کروا دیں گے اس کی اس کا ہے کہ جو ڈیمانڈ کی ہے فیصل بھائی نے وہ بھی 2 لاکھ نوے زار رپیہ 2 لاکھ نوے زار رپیہ حرون آباد میں بڑے فیمس گاؤں ہیں ان کا 106 بٹران والا کسی بھی بندے سے پوچھ لیں آپ کو لوکیشن دے دیں گے ڈائریکٹ جائیں اور یہ اپنے گاؤں کے بھی مال پسند آجائے خرید لیں اس کے علاوہ 10 بارہ کے قریب گائے کھڑی ہیں فیصل بھائی کے پاس ڈیل بنتی ہے بندہ لے آئے ورنہ کوئی ٹینشن نہیں گھوم پھر گیا جائیں آپ اور اگر آئون لائن لینی ہے آپ لینی ہو تو اب آپ کو تھان اوکے کروا کے کارگو فری یا کارگو بے ہی دیں گے جزاک اللہ